اب میں ڈاکٹر بیوی رضا خاتون صاحبہ سے مزارش کرتا ہوں کہ وہ تصویف لائے جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی یہ ان کا اپنا جو موضوع ہے تنزو مزاہ آج کا پرچہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ داکھ کی شاعری میں تنزو مزاہ کے حوالے سے وہ بات کریں گی آپ تمام بغاور سماعت فرمائے میرے مخالق کا عنوان ہے داکھ کی غزلوں میں شوقی و ذرافت مرزا نواب داکھ دہلوی کے فلسفہ حیات کا اندازہ ان کے اس شیر سے لگایا جا سکتا ہے دن گزارے عمر کے انسان ہستے بولتے جان بھی نکلے تو میری جان ہستے بولتے داکھ ایک زندہ دل شاعر ہے داکھ کے سوانہ نگار تمکین کازمی نے لکھا ہے کہ ان کی زندہ دلی کا یہ عالم تھا کہ انہیں کسی نے کبھی مغموم یا متفکر نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی غصے کے عالم میں پائے گئے ہمیشہ خوش مسرور اور مطمئن نظر آتے تھے وہ لوگ جنہوں نے سترہ اٹھارہ سال تک داکھ کو نزدیک سے دیکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ کبھی داکھ ناخوش اور غیر مطمئن نظر نہیں آئیں ہمیشہ ہستے بولتے خوش دل اور خوش طبع نظر آتے تھے اور ان کے مطالب سینکڑو لطائف لوگوں کے زبان پر تھے تمکین کازمی کی کتاب داکھ سے درجزہل میں کچھ لطائف پیش کیا جا رہے ہیں جس سے ان کے نزاج کی شوقی کو سمجھنے میں مدد ملے گی داکھ علالت کی وجہ سے روزے نہ رکھتے تھے مگر رمضان میں افطار کا احتمام ہوتا تھا اور احباب کے ساتھ افطار ضرور کرتے تھے ایک روز افطار کا احتمام ہو رہا تھا داکھ آرام کرسی پر ویٹھے ہخہ پی رہے تھے کہ ازان کی آواز آئی لوگ افطار کرنے لگے تو داکھ بھی کرسی سے اٹھ کر بسترخان پر پہنچے اور افطار میں شریک ہو گئے کسی نے کہا کہ استاد آپ کا روزہ تو نہ تھا پھر افطار کیسے کہنے لگے اس سے کیا ہوتا ہے روزہ چاہے نہ ہو مگر افطار تو ہے تم لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں تو افطار بھی نہ کروں اور پورا کافر ہو جاؤں اور ایک دوسرا چھوٹا سے لطیفہ ہے کہ داکھ ایک کمرے میں بیٹھے شیر کہہ رہے تھے مشاہرے میں جانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ دو بزرگ ملافظاتی ان کے آ کر بیٹھ گئے داکھ اتنے مہت تھے کہ انہیں ان کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی کچھ دیر بعد جب ان پر نظر پڑی تو کہا آئیں ابھی تو زندہ ہوں یہ منکر نکر کہاں سے آگئے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور داکھ کو نماز پڑھتا دیکھ کر دبے خدموں واپس چلے گئے جب بلائے گئے تو داکھ نے کہا حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا لاحول تو نہیں کہ آپ چلے گئے ہیں داکھ کے نزاج کی یہی شوخی وہ بے ساختگی اور برجستگی ان کی غزلوں میں بھی ملتی ہے خصوصا جب وہ کلاسکی غزل کے ان مخصوص کرداروں جیسے ناسے، شیخ، وائز، زاہد اور محتصب کے ساتھ چھڑ چھار کرتے ہیں جس میں تنظم علی بھی شامل ہے یہ تمام کردار اس معاشرے کے فرد کی علامت ہے جو انہتاب پذیر ہے اور خال و فیل کے تضاد کا شکار ہو چکا ہے وہ کرتا کچھ اور ہے اور دکھاتا کچھ اور ہے داکھ اس پر شوخیانہ تنس کرتے ہیں ذرا اپنے گریبا میں تو مو ذرا اپنے گریبا میں تو وہ مو ڈال کر دیکھیں ہوئے ہیں دوسروں کی جو برائی دیکھنے والے داکھ کی شخصیت اور شاعری کی مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خوش مزاج شوخ اور ترار انسان تھے یہاں مجھے بزلہ سنج کہنے میں ذرا تعمل ہے بزلہ سنج کی استعلاحہ اردو میں وٹی کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ تنزیہ نزاہ کی سب سے عالی خسم تصور کی جاتی ہے اس میں شوخی کے ساتھ سا ذہانت کا بھی اظہار ہوتا ہے یعنی نہای ذہین و فتین انسان جب تنزیہ و نزاہیہ پیرائے میں گفتگو کرتا ہے تو سامن یا خاری کے لبوں پر مسکراہتے ہی نہیں بکھیڑتا بلکہ ذہنی تمانیت بھی عطا کرتا ہے جس سے بصیرت تو آگہ ہی ملتی ہے ایسا نزاہ ہمیں غالب کے یہاں تو ملتا ہے لیکن داغ کے یہاں نہیں ملتا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو داغ کے یہاں دانشورانہ و فلسفیانہ فکر کی وہ گہرائی نہیں ملتی جو غالب کا خاصہ ہے اور دوسری وجہ شخصی مزاج بزلہ سنج سب سے پہلے خود کی ذات کو نشانہ تمسقے بناتا ہے اور خود پر ہسنے کے لئے خلب و نظر کے ساتھ جگر بھی چاہیے غالب کے پاس وہ ہے